ملی میری بات کو سمجھنے کی کوشش تو کرو تم میں پہلی ساتھ کی وجہ سے بہت پریشان ہوں اور اوپر سے تم بہت بھائی کی زدہ آپ نے اپنی مرضی سمائنی اب اس بارے میں پریشان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں اور پلیز یہ بھائی کی وجہ سے مجھے بلیک میل کرنا چھوڑ دیں کیونکہ اس کا اثر مجھ پہ نہیں ہوگا ہائے ماما شکر ہے ملی تم آگئی میں کب سے تمہارا ویٹ کر رہی تھی کیوں میرا ویٹ کیوں کر رہی تھی وہ صبح تم ناراض ہو کے چلی گئی تھی نا تو میں تمہاری لئے پریشان ہو رہی تھی نہیں ماما میں اس سے میں نہیں گئی تھی میں نے بس آپ کی بات کا جواب دیا that's it تو میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی تھی ملی تو میں نے بھی آپ کو کوئی غلط جواب نہیں دیا ماما ملی میری بات کو سمجھنے کی کوشش تو کرو تم میں پہلی ساتھ کی وجہ سے بہت پریشان ہوں اور اوپر سے تم بھائی بھائی کی زدہ آپ نے اپنی مرضی سے مانی اب اس بارے میں پریشان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں اور پلیز یہ بھائی کی وجہ سے مجھے بلیک میل کرنا چھوڑ دیں کیونکہ اس کا اثر مجھ پہ نہیں ہوگا اور ہاں میں نے بلال کو بتا دیا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو بھیج دے آپ کا جواب صرف ہاں میں ہونا چاہی اس کے علاوہ کچھ اور میں کوئی الیگیشن بھی برداشت نہیں کروں گی یہ یاد رکھتا آپ کس لہجر میں بات کریوں تمہ سے ماں ہو تمہاری کوئی تمہاری ذرخلیت غلام نہیں ہو میں کہ جو تمہارے موہ میں آئے گا تم بکتی چلی جاؤ گی تم سب کچھ بھول دیوں تمیز تہزید کوئی مینر سنگی ہے تمہیں اور آپ بھی ذرا احتیاط سے مجھ سے بات دیا کریں میں ملائکہ احمد علی ابراہم گروپ آف انڈسٹریز کی ہاف شیرز پارٹنر کوئی پری یا نور نہیں ہوں جو آپ کوئی بھی سوال جواب کر لیں مجھ سے ماما نے بلال کے بارے میں جس طرح کے کومنٹس دیئے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ میرے ساتھ بھی ایسی بیہیو کریں گی بابا اور بھائی شاید ٹھیک ہی کہتے ہیں ماما کچھ زیادہ ہی منٹریلسٹک ہے لیکن انہیں کم سے کم بلال کو تو مارجن دینا چاہیے تھا نا لیکن وہ بلال کو بھی اس بھائی کی ساتھ ملا رہی ہے ارے یہ خیال مجھے پہلے کیوں نہیں آیا مجھے پہلے والے معاملے میں اب بھائی کا ساتھ دینا چاہیے کیوں کہ اگر آج میں بھائی کو سپورٹ کروں گی تو کل بھائی بھی میرا ساتھ دیں گے نا پھر اس کے بعد میرا اور بلال کا راستہ بھی صاف ہو جائے گا